السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو یہ کبوتر دیکھیں اس کا شوق کریں اس کی آنکھیں دیکھیں یہ دیکھیں دوست یہ میرے دوستو فرینڈز کے گھر کا پتھا تھا بہت ہی زبردست کبوتر ہے آپ دیکھیں جو بھائی دوست حضرات کاسد وغیرہ پہ سمجھتی ہیں اڑنے کے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں دوستو دوستو یہ کبوتر جو ہے جس مقصد کے لئے میں آج ویڈیو بنا رہوں تو اگر آپ نے میرا چینل فرینڈ سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ دوستو کو مل سکے دوستو یہ کبوتر یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں اس نے بیٹ وغیرہ بھی مجھے لگتا ہے کئی کھائی ہوئے اس کی چونج دیکھیں آپ یہ اس نے کھائی ہوئے تو فرینڈز اس کو جو ہے اس کی بیٹوں میں دانہ آتے ہیں کچھا دانہ یہ اپنی بیٹوں میں پھینکتے ہیں دوستو تو اس کا جو ہے بہتی اس کا پورٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کا جو ہے بہتی آسان سے علاج ہے اگر ٹائم پہ اس کا علاج نہ کریں تو کبوتر جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کے لیے میں ابھی سے بتا دوں کہ ان دنوں میں پورٹ کے مسئلے مسائل آئیں گے تو آپ لوگوں کو ذرا سی احتیاط کرنی ہے بس احتیاط آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ اپنے کبوتروں کے دانے کا ٹائم چینگ نہ کریں کبوتروں کو ٹائم با ٹائم دانہ دیں اور دانہ دوستو ساف ستھرا دیا کریں کبوتروں کو تاکہ ان میں یہ مسئلہ نہ آئے اور بعض ٹائم دوستو جب دانہ گندہ ہوتا ہے تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے کبوتروں میں اور جب کبوتر اپنی بیٹے کھائے اس میں تب بھی مسئلہ آتا ہے یہ دیکھیں آپ دوستو میں آپ کو پھر دکھا دوں اس نے مجھے جتنا شک ہے اس نے اپنی بیٹ کھائی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو یہ حازمہ ہے رکھ چکے مطلب رکھا تو نہیں ہے دوستو چلا رہے یہ پوٹا اپنا لیکن اس میں کچھا دانا آتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کبوتر کمزور ہوتا ہے آپ ہڈی دیکھیں کبوتر کی سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ بھی نکلتی ہے کیونکہ اسے طاقت نہیں مل رہی ہوتی اور دانا ایسے ہی پھینک دیتے ہیں تو یہ بھی پوٹ اور پیٹ کے مسائل میں آتا ہے دوستو ان کے صحیح ہے دوستو تو اب اس کا آسان سے علاج ہے یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ گولیاں بنا کے رکھی ہیں دوستو ٹھیک ہے فرنڈز عام سی گولیاں گھر میں بن جائیں گی دوستو بہت ہی بہترین گولیاں جس کبوتر کا پوٹ بند ہو جو کبوتر بیماری سستی کر رہو تو آپ نے جو ہے اس کو یہ ایک گولی جو ہے دے دینی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ گولی یہ دیکھیں آپ نے اس کو دے دینی ہے تو انشاءاللہ اس میں جو بھی مسئلہ ہوگا فرنڈز وہ اس سے نکل جائے گا اور یہ جو ہے الحمدللہ میں نے صبح بھی اس کو ایک گولی دی تھی ویڈیو تو میں نہیں بنا سکا ابھی بھی ایک گولی دی ہے اس کے بعد اس کو میں ایک پانچ سات سی سی پانی پانچ سی سی پانی پلا دوں گا اور یہ الحمدللہ صبح تک یہ ہو کے ہوگا اور اس کا جو بھی پوٹ کا مسئلہ وغیرہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا تو دوستو یہ جو دوائیاں گولیاں میں نے بنائی ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دوست حضرات جا کے ادھر سے دیکھ لیں یہ گولی بنا لیں ٹھیک ہے فرینڈز اور اپنے کبوتروں کو جو بھی ایسے پوٹ کے مسئلے میں مفتلا ہو تو آپ اس کو یہ پلائیں تو یہ کھلائیں اور اس کے ساتھ نیم گرم پانچ سے سات سی سی پانی پلائیں تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا تو دوستو اس میں پھر بھی میں آپ کو لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس میں میں نے کیا کیا ملائے تو دوستو اس میں میں نے لیں ہے پانچ گولیاں فلیجل کی پی سی ہیں میں نے ٹھیک ہے فرینڈز ایک چمچ اجوائن کیلئے ایک چمچ سونف کیلئے میں نے ٹھیک ہے دوستو اور کالی مرچے لیں ہیں دوستو اس میں میں نے پانچ عدد اور پرانا گڑ اس میں میں نے مکس کی ہے دوستو اور فلیجل کا بھی پورڈر بنا کے سب چیزوں کا مرقب پاورڈر سا بنا کے اور میں نے اپنے کبوتروں کو جو ہے بس یہ گولی پرانا گوڑ اس میں میں نے مکس کی ہے تو اس کی گولی بن گئی ہے پانی نہیں دالنا آپ نے دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ نے پانی آپ نے دوستو اس میں بالکل نہیں بنانا اور گولیاں بنا لینی ہے اس کی اس میں جو ہے یہ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں پھر بھی میں آپ پیارے بھائیوں کو جو ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ دوائی بنائیں اور اپنے پاس محفوظ رکھا کریں تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ